فیصلہ ہے اور اپیر ہمیشہ فیصلے کے خلاف ہوتی ہے یہ عدادت ہے آپ کے سامنے ہے نا یہ چھوٹی کوٹ ہے اس نے فیصلہ کر دیا اب آپ کو حق ہے اس نے خلاف اپیر کر دی اب اپیر کسے خلاف ہوگی اپیر جو ہوتی ہے مچینوں سے پوچھ لو اپنی عقل سے پوچھ لو اپیر کسے خلاف ہوتی ہے جنگ کی ججبن کے خلاف ججب کے فیصلے کے خلاف اپیر ہوتی تو نتیجہ کیا نکلا کہ امام ابو حنیفہ جج سے عسلمانوں کے جج سے امام شابی عسلمانوں کے جج سے لیکن ان کے ججبن کے خلاف اپیر ہو سکتی وہ دین نہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتی حباب غلط نہیں ہو سکتی اگر نہیں اپیر ہو سکتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اپیر نہیں وہ دین ہے آپ کی سامنے بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اپیر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کی بات دین ہے اور ہر امام کی بات کو چلنج کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ دین نہیں اور حنفی بڑھ جانے کے پر میں چاہے ہیں کہ جو ہمارے امام نے کہہ دی تو جلے امام کی رائع صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو رو اس کو دین رائے جائے ہیں اور یہی مقابلہ ہے جس کی وجہ کہ آج برباطی ہو رہی ہے حنفی کہتے ہیں اگر اسلام لانا ہے تو فکر حنفی کو تاخل کریں شیعہ کہہ رہے ہیں اگر اسلام لانا ہے تو ہماری شتہ جاثری امام جاثر صادق کے فیل سے ان کو تاخل کریں اور ہم کہتے ہیں اگر اسلام لانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات قرار حدیث کو ناکتا ہے جہاں اتحادی مسائل آئیں گے وہاں امام ابو حنیفہ کو بھی کنفرز کیا جا سکتا ہے امام شافی کو بھی کنفرز کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی نیا مسئلہ آ جائے جو پہلے بسکرز کبھی نہیں ہوا تو موجودہ آئے بہتر اس کو بسکرز کر سکتے ہیں حنفی شافی یہ وہ سارے بیٹ ہیں مسئلہ پر اور کم ہیں جس کو قرار نہیں اس کے زیادہ قریف آئیں وہ قرار ہم کبھلے حنفی دیگر اپنے جی آئے یا ستا جاوزی کیسے آئے کیا خطا کا وہ ہے یا دین کا فلکل سردہ معاملہ ہے تو بات جو میں دیان کرنا تھا وہ بہت دور چلی ہے تو آج یہی سے ہی اس کو اپنے ذہنوں کو خوب ساتھ کر لیں نیالات کے لئے کیا ضروری ہے میں بار بار یہ بار دہراتا ہوں اور ہر جو میں یہ بار دہرائی جاتی ہے نیالات کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح مسلمان ہوں اور صحیح مسلمان کون ہوتا ہے جو اہل حدیث ہو پورا صحیح معنی میں اہل حدیث ہو اور اہل حدیث کون ہوتا ہے جس کا یہ ایمان و رفیتہ ہو کہ دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کسی اور کی بات دین نہیں ہوتا حضرت عمر نے خیضہ کیا حضرت عمر نے خیضہ کیا دوسرے صحابی نے ٹوپ دیا یہ یوں نہیں ہے یوں ہے انہوں نے دوسروں کو بلاگت کچھا تو صامت یہ ہوا کہ نہیں واقعتم مسئلہ ویسے یہ جیسے اس نے کہا تھوڑا اپنی بات کو واپس دے یہ دیکھو دین حضرت عمر کا جب یہ حال ہے حضرت صدیق کا جب یہ حال ہے حضرت صدیق خریفہ تھے احکام جاری کرتے تھے اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جس کا انہیں علم نہ ہو اب کتنے بڑے عالم تھے تو کیا کرتے صحابہ کو جمع کریں صحابہ کو جمع کر لیتے جس میں حضرت عمر یہ اور وہ دوسرے صحابہ ہوتے اور کہتے کہ یہ مسئلہ کے پیش ہے اب بتاؤ اس کا خلق کیا ہونا ساتھ اب ان کے مشرعے کے جو رائے قیم ہو جاتی اس کو ناستہ دے آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کیا جائے اصلاح لانا ہے ملک میں تو کیا جاؤ قانونی ہے صحابہ صحابہ حضرت کی ہو اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو وہ عالم بیعت جب مشرع کر کتائے کریں وہ دین نہیں ہوگا وہ بکتی کام چلائے گا مجدہت کا اتحاد جب کی جنمنٹ اس وقت اس پر عمل کرنا شریح حکم ہے لیکن وہ دین نہیں جس کا چلیک میں کیا جا سکی اس کے بعد اگر مسئلہ معنوم ہو جائے کہ حدیث میں یہ آفتا ہے چلچے حضرت عمر باہر گئے میدان میں جہاں کے جنگیں ہوتی تھی تعاون پڑ گیا تعاون پڑ گیا اب حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں جہاں بباق پر خیری ہوئی ہے بیماری خیری ہوئی ہے وہاں جائیں یا نہ جائیں ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہاں نہ جائیں تو حضرت عبو عبیدہ جو فوجوں کے کماندرین چیف سے کہنے لگے کہ اے عمر اب تقدیر سے بھارتا ہے اب تقدیر سے بھارتا ہے کیوں ہی جاتا آگے کیا ہے جو ہوگا وہ ہوگا رہے گا تو حضرت عمر کہتے ہیں افر رو من قضاء اللہ ہے لا قضاء اللہ ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے میرا خیال ہے کہ جانا ٹھیک نہیں ہے کتنے میں ایک سواپی آگئے سواپی آگئے انہوں نے آکا حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں باب خیلی ہوئی ہو وہاں نجو اور جو وہاں رہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں جو وہاں رہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں اور جو وہاں گیا نہیں وہ وہاں جائے گی اور سب تھنڈے پڑ گئے اور تب وہ بیدہ بھی تھنڈے ہو گئے اور حضرت عمر کو بھی سکون ہو گیا فیسرہ ہو گیا پہلے عراضر نہیں ہے پہلے رائے لگ رہی ہیں حضرت عمر کی یہ رائے ہیں حضرت عمر کی یہ رائے ہیں صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ ہیں قطعی جنتی ہیں پہلے رائے لگ رہی ہیں جب اللہ کے رسول کی بات آگئی اب دین آگیا سب ختم ہو گئے حیطہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے دین کو سیکھ لو اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور میں عرضہ کے سن سے پڑی یعنی خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں پڑی ساتھ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھ لے گا وہ خود بھی بنا رہے گوزی مدی ہے ورنہ وہ انشاء نام مخالصے میں کبھی دیتے ہیں آگیا